اسلام علیکم اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے بیور ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک تو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ایزی بھی ہے آپ کو بڑے آسانی سے سمجھ آ جائے گا آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ہر ایک چیز بڑی آسانی سے سمجھ آ سکے میں سیمپل آپ کو سمجھاؤں گا بہت مشکل نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا ایشو آتا ہے کہ ان کو سبٹائٹل لگانے نہیں آتے سبٹائٹل کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سبٹائٹل کس طرح سے لگائیں اور سبٹائٹل کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے سبٹائٹل لگاتے ہیں اور سبٹائٹل کا آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے ایک ویڈیو کے سبٹائٹل لگانے تو میں آپ کو صاحب بتاتا ہوں کس طرح سے لگانے اور اس کا فائدہ بھی بتاتے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا سبٹائٹل لگانے کا کر کسی بھی لینگویج میں آپ کی کوئی ویڈیو دیکھنا چاہ رہا ہے آپ کی ہندی میں دیکھنا چاہ رہا ہے آپ کی کوئی انگلیش میں دیکھنا چاہ رہا ہے فرنچ میں دیکھنا چاہ رہا ہے جرمن میں دیکھنا چاہ رہا ہے جس بھی لینگویج میں کسی نے دیکھنی ہے تو وہ ایزی لی اگر آپ کی ویڈیو پر سب ٹائٹل لگے ہوں گے تو وہ آپ کی اپنی لینگویج میں اس کو سب ٹائٹل لگا کے تو وہ ایزی لی دیکھ سکے گا اس کو کی پرابلم نہیں ہوگا سمجھنے میں کہ یہ ویڈیو میں بندہ بات کیا کر رہا ہے تو وہ اس کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا اگر آپ سب ٹائٹل آپ نے لگائے ہوں گے تو سیمپل ہے بہت سیمپل ہے کوئی مشکل نہیں آپ ایزی لگا سکتے ہیں ایزی لی آپ لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا تو یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ڈیٹیلز پہ میں کلک کرتا ہوں اس ویڈیو پہ میں نے سب ٹائٹلز لگانے ہیں تو یہاں سے میں سیدھا آ جاؤں گا یہاں پہ سب ٹائٹلز میں لیفٹ سائٹ پہ یہ سب ٹائٹلز آ رہے ہیں میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا آپ دیکھیں میں لگانا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ میں انگلیش میں سب ٹائٹلز لگا دوں یہاں پہ ایک اور آپ چیز دیکھیں یہ ہندی میں آٹومیٹک اپشنز ہے یہ آٹو بھی لگا ہوا ہے کہ ہندی یہ آٹومیٹکلی اس کے آ جاتے ہیں سب ٹائٹلز میں ان کو چینج نہیں کر سکتا ہندی یہ automatically اٹھا لے گا یہ دیکھیں ineligible ہے میں اس کو change میں نہیں کر سکتا جس مرضی میں کر لوں اس کو جیسے مرضی کر لوں انگلیش کر لوں Arabic کر لوں German کر لوں French کر لوں جو بھی میں کر لوں میں اس کو change نہیں کر سکتا یہ دیکھیں ineligible ہے یہ ہمارکان ہندی کے Pharise pharmac ns اٹھا لیتا ہے اب یہاں پہ میں لگانا چاہ رہا ہوں انگلیش میں سبٹائٹرز میں لگانا چاہ رہا ہوں تو میں for example میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ اوٹو ٹرانسلیٹ کی اوپشن آرہی ہے ڈیسیبل ہے یہاں سے میں لگا نہیں سکتا یہ دیکھیں یہاں پہ سب ٹائٹلز میں نہیں لگا سکتا اب میں کیا کروں گا کس طرح سے لگاؤں گا تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں چلے آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے انگلیش کے سب ٹائٹلز لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں کلوز کر دیتا ہوں اس کو اب دیکھیں یہ ہندی میں اس نے اوٹو کیے ہوا ہے اب میں کیا کروں گا میں یہاں پہ کروں گا ڈوپلیکٹ اینڈ ایڈٹ یہاں پہ میں کلک کر دوں گا یہ ہندی کے جو سب ٹائٹلز اس نے اوٹومیٹکلی اٹھائیا ہے میں ان کو کیا کروں گا میں ان کو پبلش کر دوں گا یہاں پہ مجھے جو بھی چینجز کرنے ہوں گے وہ میں کر لوں گا لینگویج میں جو میری مسٹیکس ہوں گی گرامر کی مسٹیکس ہوں گی تو وہ یہاں سے میں ٹھیک کر کے تو میں اس کو پبلش کر دوں گا یہ میں نے اس کو پبلش کر دیا یہ ہمارے ہندی میں پبلش ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہمارے ہو گئے ہیں ہندی میں پبلش یہ دیکھیں ہمارے ہندی میں یہ دیکھیں پبلش ہو گئے اب میں آجاتا ہوں اب میں نے لگانے ہیں انگلیش میں میں یہاں پہ آجاتا ہوں اینڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں بھی دیکھیں ابھی بھی اس نے آٹو ٹرانسلیٹ یہاں سے نہیں کیا اب میں کیا کروں گا میں اس کو چاروں کیے اس کے ہونے کیا آپ رہے ہیں انگلیش اس کو میں نے کیا Cream کے اونگلیش ہندی میں اٹھائے ہوگا تو میں کیا کروں گا یہاں سے میں جاؤں گا ویڈیو لینگویج کو پہلے میں ہندی میں کروں گا اب دیکھیں یہاں سے یہاں پہ نیچے میں آ جاؤں گا یہاں پہ یہاں پہ آ رہی ہے میرے پاس ویڈیو لینگویج یہ دیکھیں یہ ویڈیو لینگویج آ رہی ہے تو میں کیا کروں گا میں پہلے اس کو ہندی میں کروں گا یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو ہندی میں کر دیا یہ میں سیو کر دیا میں نے اس کو اب میں دوبارہ چلا جاتا ہوں سب ٹائٹلز میں یہ دیکھیں میں دوبارہ سے سب ٹائٹلز میں آ گیا اب میں دیکھتا ہوں اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہاں بھی دیکھیں یہ انگلیش آ رہی ہے میں اس پہ ایڈ پہ کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں جیسی میں نے اس کو ہندی میں کیا یہاں بھی آپ دیکھیں آٹو ٹرانسلیٹ کی اپشن پہلے ڈیسیبل تھی آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے میں اس کے اوپر کلک کر سکتا ہوں دیکھیں میں نے اس پہ اوپر یہاں پہ کلک کر دیا تو جیسی میں کلک کروں گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے آٹومیٹکلی اس نے سارے یہ کئیپشن اٹھا لیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں یہاں پہ جو بھی چینجیز کرنا چاہ رہا ہوں جو بھی میں نے کرنی ہے میں ایسیلی کر سکتا ہوں جو بھی میری سپلنگ کی مسٹیکس ہیں وہ میں ایسیلی یہاں سے ا Zombies تھی کر سکتا ہوں یہاں بھی ساتھ میں اس کو پلے کر دوں گا تو یہاں سے میں اس کی جتنی بھی میری سپیلنگ کی مسٹیکس ہوں گی میں ان کو ٹھیک کر سکتا ہوں تو ٹھیک کر کے میں اس کو دوبارہ سے پبلیش کر سکتا ہوں آپ دیکھیں یہاں سے جو بھی میں نے مسٹیکس اس میں ہوں گی وہ میں ساری ٹھیک کر لوں گا یہاں سے میں نے اس کو پبلیش کر دیا تو یہ میرے دیکھیں آپ انگلیش کے سبٹائٹلز لگ گئے ہیں یہ آپ کے سامنے پبلش بھی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ پبلش آ رہا ہے آپ کے سامنے ٹوئنٹی سیکس اپرل کو یہ پبلش ہو گئے ہیں اب میں نے جس بھی ویڈیو کا میں نے لینگویج کے لگانے ہیں سبٹائٹلز میں ازیلی لگا سکتا ہوں اب دیکھیں فرض کریں میں نے یہاں سے اور میں نے لگانے ہیں میں دو چار اور لگا لیتا ہوں یہ آپ کے سامنے عربی کا آ رہی ہے میں نے عربی کے لگانے ہیں تو یہاں سے میں کیا کروں گا یہاں پہ میں آ جوں گا ایڈ پہ کلک کروں گا یہاں سے میں کیا کروں گا اس کو پھر میں اوٹو ٹرانسلیٹ پہ کلک کروں گا اور یہاں سے میں اس کو بھی پبلش کر دوں گا تو جتنے بھی میں نے یہاں سے لگانے ہوں گے جتنے بھی سبٹائٹلز میں نے لگانے ہوں گے وہ میں ازیلی یہاں سے لگا سکتا ہوں جس بھی میں نے لینگویج میں لگانے ہیں وہ ساری کی ساری میں یہاں سے ایزی لی لگا سکتا ہوں اور جو بھی میں لگانا چاہوں آپ دیکھیں یہاں پہ میں ایک دو اور لگا لیتا ہوں میں چاہ رہا ہوں میں نے فرنچ کا بھی لگانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں فرنچ کا بھی لگا سکتا ہوں ایزی لی یہ اوٹو ٹرانسلیٹ جو بھی سپیلنگ کی مسٹیکس ہوں گی وہ میں ٹھیک کر کے یہاں پہ گرامر کی مسٹیکس ہوں گی اس کو میں ٹھیک کر کے تو میں یہاں سے پبلش کر دوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھتے جائیں یہ جتنے بھی میں کر رہا ہوں یہ سارے آپ کے سامنے پبلش ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ویڈیو لینگویج آ رہی ہے آپ کے سامنے ہندی اب کوئی بھی بندہ جب بھی میری ویڈیو اوپن کرے گا اور اس نے کیپشنز آن کیے ہوئے جو میں نے پیچھے آپ کو دکھایا تھا کہ ہندی آ رہی تھی ویڈیو پہ تو جو بھی بندہ کرے گا اس کو وہاں پہ ویڈیو لینگویج کون سی آئے گی اس کے سامنے ہندی اوپن ہوگی اب میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی اور لینگویج ہے اس کے سامنے انگلیش آئے جو بھی بندہ اوپن کرے اگر اس نے کیپشنز آن کیے ہیں تو ویڈیو لینگویج اس کے سبٹائٹلز کی انگلیش آنی چاہیے تو اب میں وہ کس طرح سے کروں گا آپ نے ایک اور چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ نے پہلے ہندی میں کر کے آپ نے سبٹائٹلز یہاں پہ سارے کرنے ہیں ہندی آپ نے جب تک آپ ہندی میں ویڈیو لینگویج نہیں کریں گے آپ انگلیش کے سبٹائٹلز نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے تو پہلے آپ نے ہندی میں کرنا ہے پھر جب آپ سبٹائٹلز انگلیش کے لگا لیں آپ کے سبٹائٹلز کی آپشن یہاں پہ انیبل ہو جائے انگلیش کی پھر آپ جو مرضی ویڈیو لینگویج کر لیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہاں پہ اب میں دوبارہ جاتا ہوں ڈیٹیلز پہ اب میں اس کو دوبارہ سے انگلیش کر لیتا ہوں اب میں اس کو جاتا ہوں یہاں پہ میں ویڈیو لینگویج کو دوبارہ سے انگلیش میں کر لیتا ہوں یہ میں نے کر لیا اس کو انگلیش میں اور میں نے سیو کر دیا تو یہاں پہ دوبارہ سے ہم جاتے ہیں سبٹائٹلز میں یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ویڈیو لینگویج انگلیش آ رہی ہے تو جو بھی بندہ سبٹائٹل اس نے کیپشنز آن کیے ہوں گے تو اس کے سامنے جو لینگویج آئے گی وہ انگلیش آئے گی انگلیش میں سبٹائٹلز آ رہے ہوں گے تو یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ ویڈیو لینگویج انگلیش آ رہی ہے تو آج کی یہ چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھی I hope کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے سبٹائٹلز سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے I hope کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی بہت ایزی ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے آگے بھی اچھے اچھے آپ کے لیے میں ویڈیوز بناتا رہوں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں till then اللہ حافظ